محمد رحمه اللہ تعالی محمد رحمه اللہ تعالی بسلایا تھا آخر میں کل گزرشتہ سبب کے آخر میں آیا تھا کہ اگر یہ جو اولاد ہیں برابر درجے کی ہوں تو پھر ان میں سے جس کو قوت قرابت ہوگی اسے ترجیح ہوگی لیکن اگر یہ دونوں جہت کے ہیں یعنی کچھ ماں کی طرف کے زویل ارخام ہیں اور کچھ والد کی طرف کے زویل ارحام ہیں برابر درجے کے پھر قوت قرابت کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ دونوں کو مال ملے گا البتہ جو باپ کی جانب ہیں ان کو باپ کا حصہ یعنی دو تہائی دیا جائے گا اور جو ماں کی طرف ہیں ان کو ماں کا حصہ یعنی ایک تہائی مال ملے گا بھئی اور پھر اس کو وہ آپس میں تحسین کر لیں گے اگر وہ کئی افراد ہوئے گا یا رحمت اللہ اگر وہ کئی افراد ہوئے تو پھر کیا کر لیں گے اس کو آپس میں تحسین کر لیں گے اب کس طرح تحسین کریں گے وہ بیان کرنے لگے ہیں سمعندہ ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ما اصاب کل فریق وہ جو پہنچے ہر فریق کو یعنی جو حصہ ملے ہر فریق کو یقسمو على عبدان فروعہم وہ تقسیم کیا جائے گا ان کے فروع کے بدنوں پر ان کے فروع کے بدنوں کو دیکھا جائے گا یعنی جس نے افراد ہوں گے اس اعتبار سے ان میں مال تقسیم کیا جائے گا ما اعتبار عدد الجہاد فی الفروعہ ساتھ اعتبار کرتے ہوئے عدد جہاد کا بھی فروعہ میں یعنی اس میں فروعہ کے عبدان کو بھی ان کے بدنوں کو بھی دیکھا جائے گا کہ کتنے افراد ہیں اور جہد کو بھی دیکھا جائے گا جہد کو بھی تو کس طرح صورت ہوگی بھئی یہ مثال لکھ لیجئے ایک آگے آپ کے حاشیے میں بھی دی ہوگی یہیں پر آپ حل کر لیں بھئی مثال نمبر ایک سو انیس بھئی مثال نمبر ایک سو انیس میت بنائیے بھئی اوپر لکھ لیجئے بھئی عیندہ ابی یوسف رحمہ اللہ مثال نمبر ایک سو انیس کے آگے لکھ لیں عیندہ ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی میت بنا لی بھئی اب یاد رکھئے اس کے نیچے چھے نام لکھنے ہیں چھے افراد ہیں بھئی عمتن لی ابن عمتن لی ابن یعنی علاتی پھوپی عمتن لی ابن پھر ایک اور لکھیں عمتن لی ابن عمتن لی ابن پھر تیسرے نمبر پر لکھیں عمم لی ابن عمم لی ابن علاتی چچا اس سے آگے چوتھے نمبر پر لکھیں خالتن لی ابن خالتن لی ابن یعنی علاتی خالا اس سے آگے لکھئے بھئی خالتن لی ابن خالتن لی ابن ایک مرتبہ پھر لکھیں دو ہو گئیں بھئی خالتن لی ابن اور پھر چھٹے نمبر پر ہے خالن لی ابن خالن لی ابن یعنی علاتی مامو تو یہ چھے نام لکھ لئے بھئی عمتن لی ابن اس کے بعد پھر تھا عمتن لی ابن اس کے بعد تھا عمم لی ابن اس کے بعد دو مرتبہ ہے خالتن لی ابن اور پھر آخر میں ہے خالن لی ابن اچھا اب عمتن لی ابن کے نیچے لکھیں بنتن 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 اور اس کے نیچے لکھیں ابنانی ابنانی یہ ارحمت اللہ اچھا عمتن لی ابن کے نیچے لکھیں ابنن اگلی اگلی عمم دوسرے نمبر پر ہے اس کے نیچے لکھیں ابنن آگے عمم لی ابن جو ہے اس کے نیچے لکھیں بنتن عمم لی ابن جو ہے اس کے نیچے لکھیں بنتن اب ان دونوں یہ جو آیا نا ابنن اور بنتن ان کے نیچے درمیان میں لکھیں بنتانی یہ ان دونوں کی اولاد ہیں ان کے نیچے درمیان میں لکھیں بنتانی اور پھر دونوں سے لکیر ملا دیں جوڑ دیں تاکہ پتا چلے یہ دونوں کی اولاد ہیں بنتانی سورت سمجھ میں آرہی ہے بھئی کس طرح بنانی ہے عمم لی ابن جو دوسرے نمبر پر ہے اس کے نیچے ہے ابنن اور آگے تھا عمم لی ابن اس کے نیچے ہے بنتن اور پھر یہ جو ابنن اور بنتن دوسرے پشت میں آئے ان کے نیچے درمیان میں لکھنا ہے بنتانی یہ اس ابنن اور بنتن کی اولاد ہے دو بیٹیاں اور دونوں کے ساتھ لکیر کے دریے جوڑ دیں اس بنتانی کو ابنن کے ساتھ بھی اور بنتن کے ساتھ بھی آگے آئیے بھئی آگے ہے خالتن لی ابن جو پہلے نمبر پر اس کے نیچے لکھیں بنتن اس بنتن کے نیچے لکھیں بنتانی اس سے آگے جو دوسرے نمبر پر خالتن لی ابن ہے اس کے نیچے لکھیں ابنن ابنن اور خالن لی ابن کے نیچے لکھیں بنتن بنتن خالن لی ابن کے نیچے لکھیں بنتن پھر یہ جو ابنن اور بنتن آیا اس کے نیچے درمیان میں لکھیں ابنانی ابنانی یہ یہ اس ابنن اور بنتن کی اولاد ہے تو دونوں کے ساتھ لکیر کے دریے جوڑ دیں بھئی صورت بنا لے تو دیکھئے یہ پہلے جو علاتی پھوپی تھی اس کے دو نواسے ہیں بھئی نیچے اور اس سے آگے جو علاتی پھوپی اور علاتی چچا ان کی نیچے علاتی پھوپی کی دو پوتیاں ہیں اور یہی دو پوتیاں دراصل علاتی چچا کی نواسیاں ہیں بھئی اس سے آگے بنایا تھا خالتن لعبن اس کے نیچے دیکھئے اس کی دو نواسیاں ہیں اور آگے جو خالتن لعبن اور خالن لعبن آیا تھا علاتی خالہ اور علاتی مامو تو یہ جو علاتی خالہ ہے اس کے دو پوتے ہیں اور یہی جو ہیں یہ جو دو پوتے یہ علاتی مامو کے نواسے ہیں بھئی سورہ سمجھ میں آگئی اچھا بھئی اگر صرف پہلی پوشت ہو عمتن لعبن عمتن لعبن عمون لعبن یہ زندہ ہو تو مال کس طرح تقسیم ہوگا جو دو پوتے ہیں اچھا یہ عمون لعبن یہ عصبہ ہے یہ سارا مال لے جائے گا باقی تو سارے کیا ہیں زویل ارخام ان کو کچھ نہیں ملے گا اچھا اگر دوسری نسل ہو پھر کس طرح تقسیم ہوگی بھئی دوسری نسل دوسری پوشت جو ذکر ہو رہی ہے درمیان میں اگر یہ زندہ ہو یہ سارے تو پھر مال کس طرح تقسیم ہوگا جی ہاں دو حصے باپ کی طرف والوں کے اور ایک حصہ ماں کی طرف پھر باپ کی طرف والوں میں دیکھئے قرابت سب کی برابر ہے جب قرابت برابر ہو تو اس کے بعد کس کو دیکھا جاتا ہے حاصل قوت قرابت میں برابر ہیں تو پھر عصبہ کی اولاد کو دیا جاتا ہے اور ان میں سے کون سی عصبہ کی اولاد ہے حلاتی چچا کی بیٹی صرف اس کو مل جائے گا سارا مال جبکہ دوسری طرف دوسری طرف تینوں میں کیا ہوگا مال تقسیم ہوگا بھئی وہ جو ایک حصہ ان کو ملا تھا وہ ان میں تینوں میں تقسیم ہوگا بہرحال ہم نے جو اس وقت صورت بنائی یہ تیسری پشت جو ہے یہ زندہ ہے اب ان میں مال کو تقسیم کرنا ہے اور امام ابو یوسف رحم اللہ کے طریقے پر بھئی بھئی امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک بھی اسی طرح باپ کی جہت والوں کو کتنا مال دے دیتے ہیں دو سلس اور ماں کی جانب والوں کو ایک سلس لہٰذا یہ جو تیسری پشت میں ابنانی اور بنتانی ہیں پہلے ابنانی اور بنتانی ان کو کتنا حصہ ملے گا دو سلس اور آگے جو بنتانی اور ابنانی ہیں تیسری پشت میں ان کو کتنا ملے گا ایک سلس تو لہٰذا بنائیے مسئلہ اوپر تین لکھیں اوپر تین لکھیں اس سے مسئلہ بنا اور نیچے جو پہلے ابنانی اور بنتانی ہیں ان کے نیچے لکیر کھینچ کر ان کو ملائے اور اس کے نیچے دو لکھ لیں دو تہائی ان کو مل گیا تین میں سے اور آگے بنتانی اور ابنانی جو ہیں ان کے نیچے لکیر کھینچ یہ اور اس لکیر کے نیچے درمیان میں ایک لکھیں بھئی یہ ایک تہائی ان کو مل گیا سورہ سمجھ میں آ رہی ہے اب دیکھئے اب یہ مال ان میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں ہم لیکن دیکھئے کسر آ رہی ہے پہلے کون ہے بھئی باپ کی جانب میں تیسری پشت میں ابنانی دو بیٹے ہیں بنتانی اور دو بیٹیاں ہیں دو بیٹیاں لیکن یہ دو بیٹیاں یہاں پر جہد کا بھی خیار رکھنا ہے امام بیعصف رحم اللہ کے نزدیک یہ دو جانب سے ہیں دو بیٹیاں تو یہ چار شمار ہوں گی کتنے شمار ہوں گی چار شمار ہوں گی اور چار بیٹیاں کتنے بیٹوں کے برابر ہوتی ہیں کتنے بیٹوں کے برابر دو بیٹوں کے برابر گویا یہاں دو بیٹے ہیں اور دوسری طرف بھی کتنے تھے بھئی پہلے پہلے سب سے شروع میں نیچے وہ بھی دو بیٹے ہیں اور یہ جو بنتانی تھیں یہ بھی دراصل کس کے برابر ہو گئیں دو بیٹوں کے برابر تو گویا کل کتنے بیٹے ہیں یہاں پر چار بیٹے ہیں اور مال کتنا مل رہا ہے ان کو دو تو یہاں لکیر کے اوپر درمیان میں لکھ لیں چھوٹا سا عادت رؤوس چار ہے بھئی بیٹوں کو اگر بیٹیاں شمار کریں تو ہر بیٹا دو بیٹیوں کے برابر اور بیٹیوں کو بیٹا شمار کریں تو دو بیٹیاں کس کے برابر ایک تو حساب کو مختصر کرنے کے لیے ہم نے بیٹیوں کو کیا بنا دیا بیٹا فی الحال بنا دیا تاکہ حساب مختصر رہے بھئی تو عادت رؤوس کتنا آیا چار اور حصہ کتنا ملا دو اب آئیے ماں کی جانب جو ہیں یہاں کیا ہیں دو بیٹیاں ہیں یہ ایک عالاتی خالہ کی طرف سے اور دوسری طرف کیا ہیں دو بیٹے ہیں لیکن وہ دو جہد سے ہیں تو کتنے شمار ہوں گے چار بیٹے تو اس طرف ہوئے چار بیٹے اور سات کسی تھیں دو بیٹیاں وہ دو بیٹی ہیں کتنے بیٹوں کے برابر ایک تو چار بیٹے اور ایک پھر بیٹا کتنے ہو گئے پانچ تو گویا یہاں عادت رؤوس پانچ ہو گیا بیٹے درمیان میں لکھ لیں بھئی عادت رؤوس پانچ بھئی چھوٹا سا اور حصہ کتنا ملا ہے ایک بھئی اب پہلی اس کی طرف آئیے باپ کی جانب جو ہیں عادت رؤوس ہے چار اور حصہ ملا ہے دو کسر آ رہی ہے تو اب کیا کریں گے نسبت دیکھیں گے عادت رؤوس کی حصے کے ساتھ کیا نسبت ہے عادت رؤوس ہے چار حصہ ملا ہے دو چار اور دو میں کونسی نسبت یہ تدافل لیکن تدافل بھی کس کی طرح ہے یہاں کوافق کی طرح دونوں کس سے تقسیم ہو جاتے ہیں دو سے تو چار کو دو سے تقسیم کیا کیا جواب آیا دو یہ پہلا عادت رؤوس آیا اس کو ایک طرح فلک لیں گے اچھا اگلے ماں کی جانب میں دیکھا تو عادت رؤوس ہے پانچ اور حصے ملے ایک پانچ اور ایک میں کونسی نسبت سبائن تو لہذا اس عادت رؤوس کو اسی طرح رکھیں گے تو یہ دوسرا عادت رؤوس آ گیا پانچ پہلا کیا تھا دو دوسرا کیا آیا پانچ اب ان دونوں کی آپس میں نسبت دیکھیں دو اور پانچ میں سبائن ہے تو اس کو پورے کو پورے کے ساتھ ضرب دے دیں گے پانچ دنی دس اور پھر اس دس کو پورے مسئلے کے ساتھ ضرب دے دیں گے سب سے پہلے اوپر تین جو جس سے مسئلہ بنایا تھا اس سے دس کو ضرب دی تو کیا جواب آیا تیس تو تین کے آگے تحصیح کی تاہ لکھئے اور اس پر تیس لکھ لیجئے اور اس پر تیس لکھیں نیچے بھئی کتنا حصہ ملا تھا باپ کی جانب والوں کو دو اس کو بھی دس سے ضرب دی کتنا بن گیا دو کے نیچے بیس لکھ لیجئے بھئی دو کے نیچے بیس بھئی اور ماں کی جانب والوں کو حصہ ایک ملا تھا اس کو بھی دس سے ضرب دی تو دس جواب آیا تو ایک کے نیچے دس لکھ لیں اچھا یہ تو تھا مجموعہ باپ کی جانب والوں کو بیس مل گیا اور ماں کی جانب والوں کو دس اب اس کو ان کے افراد میں بھی تقسیم کرنا ہے کس طرح بھائی باپ کی جانب پہلے دیکھتے ہیں کتنا حصہ ملا ہے دیس اچھا اور افراد کتنے ہیں اوپر اب حضرت رعوز کو چھوڑیں اب افراد کو دیکھیں ایک طرف ہیں دو بیٹے دوسری طرف کیا ہیں چار بیٹے ہیں اور وہ بھی کس کی طرح ہیں دو بیٹوں کی طرح ہی ہیں تو گویا ایک طرف بھی دو بیٹے دوسری طرف بھی تو دو بیٹے تو مال گویا آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا تو اس سے جو آپ نے جو بیس لکھا نا اس سے نیچلی سطر میں بیٹوں کی سیدھ میں نیچے دس لکھ لیں بیس کا آدھا دس اور دس جو ہے وہ بیٹیوں کی سیدھ میں ان کے نیچے لکھ لیں بھائی دس حصہ ہو گیا دو بیٹوں کا اور دس حصہ ہو گیا دو بیٹیوں کا بھائی جو کس کے درجے میں ہیں چار بیٹیوں کے درجے میں ہیں دوسری طرف اب آئیے ماں کی جانب میں کل حصہ کتنا ملا ہے دس اور دس ایک طرف ہیں دو بیٹیاں اور دوسری طرف یعنی ایک بیٹے کے درجے میں اور دوسری طرف چار بیٹے تو چار بیٹے کس کے درجے میں ہیں آٹھ بیٹیوں کے درجے میں اور دوسری طرف ہیں دو بیٹیاں آٹھ اور دو دس تو گویا ہر بیٹی کو دس میں سے ایک ایک حصہ پورا پورا ملے گا تو دو بیٹیوں کو کتنا ملے گا دس میں سے دو تو بیٹیوں کے نیچے لکھ لیں دو نیچے بھئی جو دس لکھا تھا نا آپ نے اس دس سے نیچلی سطر میں بیٹیوں کے سیدھ میں دو لکھ لیں اور دو ان کو دے دیا دس میں سے تو باقی کتنا بچا آٹھ وہ جو بیٹے ہیں ان کے سیدھ میں ان کے نیچے لکھ لیں آٹھ بھئی تو یہ صورت ہوئی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک کہ ان کے نزدیک اولاں تقسیم کیا ہوگی باق کی جانب والوں کو دگلا ملے گا اور ماں کی جانب والوں کو ایک سلس ملے گا اور پھر اس کے بعد نیچے فروع میں ان کے عبدان کو بھی یعنی افراد کو بھی دیکھنا ہے اور جہد کو بھی دیکھنا ہے چنانچہ وہ جو دو بیٹیاں تھیں وہ دو جہد سے تھیں تو ان کو چار شمار کیا باق کی جانب اور ماں کی جانب دو بیٹے جو تھے وہ دو جہد سے تھے تو ان کو کیا شمار کیا چار شمار کیا اور اس طرح پھر یہ تقسیم ہوئی بھئی سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو یہی باتیں انہوں نے کتاب میں بھی بیان کیا سمعیندہ ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی ما اطاب کل فریقی یقسم على عبدان فروعہم معتبار عدد الجہات فی الفروع پھر عمام یوسف رحم اللہ کے نزدیک وہ جو ملے ہر فریق کو وہ تقسیم کیا جائے گا ان کے فروع کے عبدان پر معتبار عدد الجہات فی الفروع ساتھ ہے اعتبار کرتے ہوئے عدد جہات کا بھی فروع میں چلیے بس باقی پھر کریں گے اللہ تعالیٰ علم حقیقت سلام